میری فہرشت کا ایک ایسا شائر کہ جو یقیناً مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کے سکوت کو ضرور توڑیں گے اور وہ آمادگی جو اب سے کبھی پہلے آپ کے چہروں پر تھی اور آپ کے آوازوں میں تھی وہ انشاءاللہ پھر سے آ جائے گی اس لیے کہ انہوں نے جب بھی اپنے قلم کو اٹھایا ہے اور شائری کے حوالے سے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے تو سب سے پہلے کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ شہزادی کے حق کے حوالے سے شائری کی جائے شہزادی کونین کے حوالے سے شائری کی جائے اور یقیناً شہزادی کونین نے اس کا سلعہ ان کو یہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ شائر شہزادی کونین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں جہاں بھی یہ پڑھنے جاتے ہیں بڑے بھائی ابباد سرسوی صاحب ہمیشہ لوگ اکثر ان سے شہزادی کونین کے حوالے سے شائری سننا پسند کرتے ہیں میں صرف ان کے چار مصرے آپ حضرات کے ادھانِ آلیہ تک پہنچاؤں گا اور بہت آہستگی سے پڑھوں گا آپ کیسے استقبال کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے شائر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مصرے ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ اپنے مہمان کی کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے امامِ صادق کا کول ہے کہ کافر ہی مہمان چاہے کیوں ہو لیکن ضروری ہے واجب ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے الحمدللہ جتنے مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب شیعانِ حیدرِ کررار ہیں اور مومن ہیں لہٰذا آپ کی اور زیادہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ کوئی مہمان شائر آرہا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے چار مصرے پڑھوں گا زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینی ہے شائر آنے والے باسرسوی صاحب ہیں انہی کے چار مصرے پڑھنا ہوں آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا انشاءاللہ محضود ہوں گے کہ ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر خدا کی قسم مصرے پوچ رہے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے گا شائر آپ سے رو برو ہیں خدا کی قسم اگر آپ نہیں بولیں گے تو ان کے دل پہ اثر ہوگا سمات کی دیئے گا افسوس رہ جائے گا کہ آپ نہیں بولے ہیں ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر ممبر پہ بیٹھ کرنا سیاست بیان کر دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر دو رہتوں کو بلند کر کے شامل تھے جتنے لوگ بھی زہرہ کے قتل میں ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر نعرہ لگا ہے چار مصرے پہنچا رہا ہوں اس کے بعد اب بعض بھائی آپ سے روبر ہو جائیں گے ہاں اہدہ ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہاں اہدہ ستمگر میں تیرے واسطے مولا جس جس کی زبان پر یعنی کی صدای ہوتی ہے وہ جواب ضرور دے گا ہاں اہدہ ستمگر میں تیرے واسطے مولا اے بول لے دشوار مگر بول لہا ہے ارے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتو پا تمہارے یہ باقی شرافت کا اثر بول لہا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتو پا تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول لہا ہے یہ نعرہ حیدر نہیں ہوتو پا تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول لہا ہے آئیے حضرات بڑے یہ دوباہ احترام کے ساتھ ملتجیانہ مخلصانہ حرف التماس لے کے بڑھتا ہوں بڑے بھائی اببا سرسوی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں اپنی بہترین شاعری سے سامہین کا خلوط کو منور فرمائیں باوازے بلند صلوات سے ان کا اشترپال فرمائیں سلام علیکم اس امام بارگاہ کا بہت نام سنا تھا بچپن سے جب بھی یہاں پہ کوئی پروگرام ہوتا تھا الحمدللہ شہزاد یہ کونین کا کرم ہے کہ میں یہاں پر ہوں آپ لوگوں کے درمیان ہوں اور پہلی مرتبہ آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں چار مصرے جہاں سے چھوڑا ہے بھائی نے وہیں سے جتنے بھی شیر پڑھوں گا حالات حاضرہ اور شہزادی کے نمک کا تھوڑا سا حق ادا کرتے ہوئے شہزادی کے لئے تمام اشار ان چار مصرے پہ اگر آپ نے توجہ دی تو انشاءاللہ اور مصرے پیش کروں گا دیکھیں چار مصرے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا کرتا ہے پورے جوش میں لانت یزید پر کیوں قاتلِ بطول پر خاموش ہو گیا سلامت رہیں آپ تمام جمعان مفتی یہ بات سوچ کے ہم کو ذرا بتا کارِ عظیم کیسے فراموش ہو گیا کرتا ہے پورے جوش میں لانت یزید پر کیوں قاتلِ بطول پر خاموش ہو گیا مصرے دیکھے کہ ممبرِ آلِ محمد پجو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو کونسرے کوئی خاموش نہیں رہے گا انشاءاللہ یا ممبرِ آلِ محمد پجو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو تو لانتِ قاتلِ زہرہ بنا کر پاؤ اگر پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لانت کر لو بہت شکریہ بہت شکریہ محبت ہوگا بہت شکریہ اب لگراف پڑھنے میں مزا آگا انشاءاللہ جتنا بھی وقت پڑھوں گا شہزادیِ کونین کے حوالے سے حالاتِ حاضرہ پہ تمام شیر انشاءاللہ ممبرِ آلِ محمد پجو بیٹھو آ کر کم سے کم اس پتو حق کہنے کی ہمت کر لو لانتِ قاتلِ زہرہ بنا کر پاؤ اگر پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لانت کر لو پھر تو ایک کام کرو خود پہ ہی لانت کر لو چار مسرے دیکھیں کہ چار مسرے دیکھیں خاص طور سے انشاءاللہ محسوس ہوں گے اگر نئی بات ہو تو دعاوں سے ضرور نواز دیجئے گا کہ جو قبع شاہ کے دشمن ہم و نظروں میں رہے دیکھیں انشاءاللہ کچھ بات ہوگی جو قبع شاہ کے دشمن ہم و نظروں میں رہے یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگ اسے نفرت کرنا جو غم شاہ کے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا جو غم شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا تو چلتی پھرتی ہوئی لاشے ہیں آزا کے دشمن ان کو چھو لینا تو غسلے مسمیت کرنا محبت ہے بہت شکریہ آپ لوگوں کا جو غم شاہ کے دشمن ہیں وہ نظروں میں رہے یہ بھی لازم ہے کہ ان لوگوں سے نفرت کرنا چلتی پھرتی ہوئی لاشے ہیں آزا کے دشمن ان کو چھو لینا تو غسلے مسمیت کرنا ایک مطلع دو شیر انشاءاللہ یہ شیر یاد رہ جائے گا آپ لوگوں کو خاص طور سے دیکھیں کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں یہ احمد آباد میں میں نے مصرے پڑھے تھے اس کی کلپ بھی چل رہی ہے وارس اپ اور فیس بک پہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ پڑھنا ہوں کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں ہم مگر اپنے عقیدے پر آڑے رہتے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ حاصل آپ ذائے کیجئے تھوڑی سی بہت بہت دور کا سفر تیگر کے آپ کے درمیان آئے ہیں بہت امیدیں لے کر انشاءاللہ شیر پڑھ کے جاؤں گا یاد رہ جائے گا کہ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں ہم مگر اپنے عقیدے پر آڑے رہتے ہیں شائر فاطمہ زہرہوں کرو سب عزت جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں اب کوئی خاموش نہیں رہے گا موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں ہم مگر اپنے عقیدے پر آڑے رہتے ہیں شائر فاطمہ زہرہوں کرو سب عزت جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو ایسے فتوے میرے پیاروں میں پڑے رہتے ہیں حیدر یا نعرے حیدری لگا دیئیے آپ لوگ نعرے لگائیے محبت بہت شکریہ ماشاءاللہ سے تمام نوجوان سلامت رہیں آپ لوگ موت کے سامنے بے خوف کھڑے رہتے ہیں ہم مگر اپنے عقیدے پر آڑے رہتے ہیں شائر فاطمہ دیراہوں کرو سب عزت جو بڑے لوگوں سے ملتے ہیں بڑے رہتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ شبیر کا ماتم نہ کرو ایسے فتوے میرے پیاروں میں پڑے رہتے ہیں ایسے فتوے میرے پیاروں میں پڑے رہتے ہیں چار بسرے دیکھیں کہ وہ آکے غاسبوں کو نکالیں گے قبر سے انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں لے گا وہ آکے غاسبوں کو نکالیں گے قبر سے یہ موتبر خبر ہے کلام امام ہیں وہ آکے غاسبوں کو نکالیں گے قبر سے یہ موتبر خبر ہے کلام امام ہیں تو بعدِ ظہور پوچھے گی مفتیسِ ذُلْفِقَار یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے یہ بادِ ظہور مفتی سے پوچھے گی ذُلْفِقَار یہ کون کہہ رہا تھا تبرہ حرام ہے تھوڑے سے میرے حصے کی دا دور رہ گئے یہ وہ بھی لے کر جاؤں گا آپ سے آپ لوگ نعرہ لگا رہا ہے تو اس کے لیے چار مصرے کہ یہ کہہ رہا ہوں برابر تلاش کر لینا انشاءاللہ محضود ہوں گے یہ کہہ رہا ہوں برابر تلاش کر لینا تم آس تین میں خنجر تلاش کر لینا ہے کون دشمن حیدر تمہاری محفل میں لگا کے نعرہ حیدر تلاش کر لینا محبت ہے محبت ہے چار مصرے میں نے چار مصرے دیکھیں مولانا محفوظ الاسن صاحب موجود ہیں تو یہ چار مصرے زندگی میں پہلی مرتبہ سٹیج سے پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ صرف ووٹس اپ کے فیض اپ کے شہر ہوئے میں اگر حقیقت ہو تو دعاو سے نواز دیجئے گا بلکل تازہ چار مصرے انشاءاللہ نئی نویت کے مصرے کہ ہر برس ہفتہ وحدد بھی منایا ہم نے انشاءاللہ محضودوں میں کوئی خاموش نہیں رہے گا خطوصی طرف کہ ہر برس ہفتہ وحدد بھی منایا ہم نے اور پھر بابری مسجد پہ بھی لفت کھولے ہیں ہر برس ہفتہ وحدد بھی منایا ہم نے اور پھر بابری مسجد پہ بھی لفت کھولے ہیں اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا یہ کبھی روزہ زہرہ کے لیے بولے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں تھوڑا سا سہارہ دیجئے نعرے لگا مولا سلامت رکھاب سب لوگ ہے مولا سلامت رکھاب سب لوگ ہے جزاک اللہ مولا سب لوگوں کو سلامت رکھیں ہر برس ہفتہ وحدد بھی منایا ہم نے اور پھر بابری مسجد پہ بھی لکھولے ہیں اتحاد ان سے جو کرتے ہو بتا دو اتنا یہ کبھی روزہ زہرہ کے لیے بولے ہیں آپ نوجوانوں کی نظر ہے چانمسرے جو چڑھ چکا ہے وہ نشہ اتار ڈالیں گے جو چڑھ چکا ہے وہ نشہ اتار ڈالیں گے بگڑ رہے ہو بہت اب سدھار ڈالیں گے جو مصرے بھی سنے گا انشاءاللہ دیکھیں جو چڑھ چکا ہے عقیدے کی شایدی سنے جو چڑھ چکا ہے وہ نشہ اتار ڈالیں گے بگڑ رہے ہو بہت اب سدھار ڈالیں گے تو مقصرین سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے علی پہ انگلی اٹھائی تو ہم ہاں ڈالیں گے جو چڑھ چکا ہے وہ نشہ اتار ڈالیں گے پڑھنے سے زیادہ لگ رہا ہے آپ کو سننے میں لطفہ رہا ہے جو چڑھ چکا ہے وہ نشہ اتار ڈالیں گے بگڑ رہے ہو بہت اب سدھار ڈالیں گے مقصرین سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے علی پہ انگلی اٹھائی تو مار ڈالیں گے ایک مطلع اور دو شیر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے یہ شیر انشاءاللہ بلکل نئی تقیل ہے آپ کے درمیان کے یہ ایک مطلع ایک شیر بہت آسانی سے پڑھوں گا اور پورا جو جتنا بھی زور لگانا مجھے شہزادی کے شیر کے لیے ایک شیر انشاءاللہ محضوظ ہوں گے بلکل نئی نویت کا شیر جیسے سن رہا ہے ایسے سنیے درود کا سارہ دے آپ لوگ آپ لوگ حوصلہ افضائی کر رہے ہیں تو اس لیے پڑھ دی رہا ہوں دیکھیں کہ یہ شرف جو ہے غم سرور کے فیضانوں میں ہے یہ شرف جو ہے غم سرور کے فیضانوں میں ہے محرم اے اسرار خالق تازیہ خانوں میں ہے یہ شرف جو ہے غم سرور کے فیضانوں میں ہے محرم اے اسرار خالق تازیہ خانوں میں ہے بہت بڑا شیر بہت آہستہ سے پڑھ لاؤں کے ایک چلوں میں اچھا رکھا دریہ کا وقار دیکھئے تو کتنی طاقت پیاس کے شانوں میں ہے سبحان اللہ آپ تو خاموش نہیں رہیں گے یہ شرف جو ہے ہمیں سرور کے فیضانوں میں ہے محرمِ اسرارِ خالق سازیہ خانوں میں ہے ایک چلو میں اٹھا رکھا ہے دریا کا بقار دیکھئے تو کتنی طاقت پیاس کے شانوں میں ہے تو اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی انتہا سورہِ کسر کا قاتل بھی مسلمانوں میں ہے اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی انتہا اور کیا ہوگی بھلا بے غیرتی کی انتہا سورہِ کسر کا قاتل بھی مسلمانوں میں ہے آخر میں ایک مطلع اور دو تین شیر انشاءاللہ پھر اجازت زندگی رہی تو پھر حاضری ہوگی کہ درود بھیجے آپ لوگ دیکھیں انشاءاللہ دو شیر کے لیے دو شیر کے لیے شیر پیش کر رہا ہوں ایک پیغام کے طور پر شیر اور ایک دل کا درد ہے وہ آپ کے درمیان کہ ہر محب کو میسہ میں تمار ہونا چاہیے ہر محب کو میسہ میں تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے سبحان اللہ ہر محب کو اب بولیں گے آپ لوگ بہت لطیف شیر آ رہا ہے کہ ہر محب کو میسہ میں تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے اے غدیری کیوں سقیف آئی سے ملتا ہے گلے مصرہ دیکھے گا اے غدیری کیوں سقیف آئی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے سوالاللہ اے غدیری کیوں سقیف آئی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے سر اٹھانا چاہ رہے ہیں اسرنو کے حرملا قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے سر اٹھانا چاہ رہے ہیں اسرینو کے حرملا قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے بزدلی سمجھیں مقصر جب شرافت کو کبھی آپ کے ہر لفظ کو تلوار ہونا چاہیے اب دو شیر ایک شیر پیغام کے طور پر اور ایک شیر اپنے دل کا درد جہاں جہاں بھی یہ شیر پڑھیں بڑی عزتوں سے نوازا شہزادی کونین نے اور آپ کی بارکہ میں دعا کرواتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں شہزادی کونین کے لیے بلوں اپنا لہجہ کا بھی نہ بدلوں یہ آپ میرے حق میں دعا کریں ورنہ اگر جس دن لہجہ بدلے اس دن زندگی کا آخری دن ہو اب دیکھیں دو شہر انشاءاللہ کہ ہر محب کو میسہ میں تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میعار ہونا چاہیے سر اٹھانا چاہ رہے ہیں اسرینو کے حرملا قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے بجدلی سمجھے مقصر جب شرافت کو کبھی آپ کے ہر لفظ کو تلوار ہونا چاہیے پیغام کے طور پر نوجوانوں کہ ماتمی پر حیل لازم زینت مسجد بنے نوجوانوں پیغام ہے شائری پیغام انشاءاللہ محضودوں کے کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ ماتمی پر حیل لازم زینت مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے ماتمی پر حیل لازم زینت مسجد بنے آخری شیر اور آپ کی عبادت تمام انشاءاللہ محضود ہوں گے محبتیں محبتیں ماتمی پر حیل لازم زینت مسجد بنے اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے یہ شیر انشاءاللہ آپ کی باہرگاہ میں پیش کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ میں بھول گیا تھا واجد بھائی نے مجھے یہاں انوائٹ کیا تھا ہے ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے تو آپ لوگ دعا کریں کہ اس شیر کے صدقے میں جتنا بھی ثواب ہو اس کے بدلے شہزادی کو انہین واجد بھائی کی بیوی کو صحت کاملہ عطا کر دیں انشاءاللہ آخری شیر آپ کی عبادت تمام یاد رہیں گے یاد رکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر محبت کو میسہ میں تمار ہونا چاہیے تخت شاہی ہونا ہو کردار ہونا چاہیے اے غدیری کیوں سقیفائی سے ملتا ہے گلے دوستی کرنے کا بھی میار ہونا چاہیے سر اٹھانا چاہ رہے ہیں اثر نو کے حرملہ قوم کے ہر شخص کو مختار ہونا چاہیے بدلی سمجھیں مقصر جب شرافت کو کبھی آپ کے ہر لفظ کو تلوار ہونا چاہیے ماتمی پر ہے یہ لازم زینت مسجد بنیں اور نمازی کو بھی ماتمدار ہونا چاہیے تو لا قاتلے درود بھیجے آپ لوگ ماتم امام من ازدو منام گلاب علی جزاک اللہ جزاک اللہ جانِ گرامی فیداِ نامِ علی فیداِ نامِ علی فیداِ نامِ علی فیداِ نامِ علی فیداِ دوانی فیدا فیدا ہزاں فیدا 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 فیدا